اسلام علیکم میرا نام حبتہ علی جامڑو ہے نائن کلاس بائیلہ جی کے تیسرے چپٹر بائی ڈائیورسٹی میں ہم نے بائی ڈائیورسٹی کی ڈیفینیشن اور انٹروڈکشن کے بارے میں بات کی تھی اس کے ساتھ ہم نے بائی ڈائیورسٹی کی ایمپارڈنس بھی سیکھی تھی آج ہم بات کریں گے کنزرویشن ہا بائی ڈائیورسٹی بائی ڈائیورسٹی کو کنزرو کرنا کیوں ضروری ہے یا بائی ڈائیورسٹی کو تحفظ دینا کیوں اہم ہے پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بائی ڈائیورسٹی ہے کیا بائی ڈائیورسٹی بیسیکلی ڈیفرنٹ فارمز ہوتے ہیں ڈیفرنٹ ویرائیٹیز ہوتی ہیں لیونگ آرگنیزمز کی جو ارتھ کے اوپر مختلف ریجنز میں پائی جاتی ہیں اب ان کو کنزرو کرنا کیوں ضروری ہے کنزرویشن ہوتی کیا ہے کنزرویشن is a simple way of caring, saving, species inhabit on the earth from danger جو بھی اس پر چیز ہیں جو ڈیفرنٹ فارمز ہم نے بات کیا ہے بائی ڈائیورسٹی میں کے جو ہے ارتھ پر موجود ہیں ان کی جو ہے سیونگ کرنی ہے ان کو تحفظ دینا ہے وہ جس بھی زمین کے کھتے پر موجود ہیں تاکہ ان کو جو ہے ہم تحفظ فرام کر سکیں کسی بھی ڈینجر سے کسی بھی خطرے سے اب یہ تحفظ کیوں ضروری ہے کیونکہ ہم اس پشی کو کھونا نہیں چاہتے اس پشی کو آگے لے کر چلنا ہی جیسے جو ہے بائی ڈائیورسٹی برقرار رہ سکے اچھا یعنی کنزرویشن میں سمپلی طرح سے ہم جو بھی اسپشیز ہوتی ہیں انہیں کنزرو کرتے ہیں فیوچر کے لیے جیسے ان اسپشیز کی جو جنریشن ہے وہ ختم نہ ہو جائے پاکستان بیسیکلی کیا ہے پاکستان دنیا کے کشیسے ملکوں میں شامل ہے جن کی جو جیولاجیکل اسٹرکچر ہے وہ کیا ہے بلینڈ آف لینڈ اسکیپس ہے بلینڈ آف لینڈ اسکیپس بیسیکلی ایک مکسچر ہوتا ہے ڈیفرنٹ ریجنس کا ڈیفرنٹ جیوگرافی کا یعنی پاکستان میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو پلینڈ بھی ملیں گے ڈیزرٹ بھی موجود ہیں فوریسٹ ہیلز اینڈ پلیٹیلیس سے یہ ساری چیزیں کیا پاکستان میں موجود ہیں اس کے ساتھ کوسٹل ایریاز ہیں آریبینسی کے ساتھ ماؤنٹینز ہیں کراکرم رینڈ ہوگی جیسے تو کچھ کنٹریز میں بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ کسی کے پاس سمندر ہوتا ہے تو ریگستان نہیں ہوتا ریگستان ہوتا ہے تو دریان نہیں ہوتا یا جو ہے ماؤنٹینز ہوتے ہیں تو کوئی اور جو ہے ریجن نہیں ہوتا لیکن پاکستان کو بلینڈ آف لینڈ اسکیپ کہا جاتا ہے کیونکہ یہ مکسچر ہے اس کے پاس جو بھی جیوگرافیکل اسٹرکچرز ہیں وہ ساری موجود ہوتی ہیں اب جتنی بھی اسٹرکچرز موجود ہیں ظاہر سی بات ہے ہر جاندار ایک مقصود ریجن میں رہتا ہے اس کی حیبیٹیڈ ایک مقصود ریجن ہوتی ہے تو مختلف قسم کی ڈیفرنڈ اسپیشیز ڈیفرنڈ فارمز جو ہیں ان کتوں میں ان حصوں میں موجود ہوتے ہیں ضرورت ہے ان کو کیا کنظر کرنے کی کیونکہ ڈینجر سے انہیں بچایا جا سکے پچھلے تقریباً بیس یا تیس سال پہ پچھلے کیا ہو رہا تھا کہ جو بھی جاندار ہیں جو بھی اسپیشیز ہیں ان کو تھریٹنڈ ہے وہ انڈینجر ہونے والی ہیں انڈینجر بسیکلے کیا یعنی فیوچر میں جو ہے جلدی وہ اسپیشیز ختم ہو جائیں گی اگر ان کو کنظر نہیں کیا گیا تو آگے چل کر ان کی جو جنریشن ہے وہ ختم ہو جائے گی اس کی کیا وجوہات ہیں کون سے ریزن ہے جس کی وجہ سے اسپیشیز انڈینجر ہو رہی ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ اوور ایکسپلائیٹیشن ہے ان کا جو استعمال ہے وہ حد سے زیادہ ہو گئے سبوز کریں کہ جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے ایک رول ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی علاقے میں جو ہے مقصود طرح سے ہنٹنگ کر سکتے ہیں مقصود شکار کر سکتے ہیں حد سے زیادہ شکار نہیں کر سکتے ہیں ایک لیمٹ ہوتی ہے اگر ہم جو ہے وہاں اوور ایکسپلائیٹیشن کریں گے زیادہ شکار کریں گے تو وہ اسپیشیز پرندے ختم ہو جائیں گے دوسری یہ بات ہے لاؤس آف نیچرل ہیبیٹیٹ جو ہیبیٹیٹ ہیں ان کا جو ہی لاؤس ہو رہا ہے ان کا لاؤس جو ہم انڈسٹرل پرپس کے لیے بھی کر سکتے ہیں روڈز وغیرہ کے لیے بھی کر سکتے ہیں فیکٹرز جیسے کہ دی فورسٹیشن کر رہے ہیں جو فورسٹیشن ہے وہ بیسیکلی کیا ہوتا ہے پلانٹس کو کار دینا کسی بھی مقصد کے لیے اوور گریزنگ جو جاندار ہیں ان کو جو ہے جیسے ہیبیٹیٹ ختم ہو رہے ہیں نیچرل ہیبیٹیٹ تو کچھ ایسپلائیٹ پلانٹس کی بچ جاتی ہیں تو وہ انہیں زیادہ کھانا شروع کرتے ہیں پھر وہ اس پر چیس پلانٹس کی ختم ہو جاتی ہیں سوائل ایروزن سوائل کا جو ہے لیئر وہ چینچ ہو جاتا ہے بیس جاتا ہے بعض وقت پانی کے ساتھ سیلینٹی سوائل کا جو لیئر ہے اس میں نمکیات بڑھ جاتی ہے اور وارٹر لاغنگ زیادہ پانی کا جو ہے اکٹھا ہونا یہ کیا ہے یہ ایسے میجر تریٹس ہیں جو ریمیننگ بائیو ڈائیورسٹی ہے ہمارے ملک کی تو یہاں ہم کہیں کہ دنیا کی اسے جو ہے ختم کرنے کے لیے بہت ہی میجر جو ہے تریٹس ہیں اچھا ڈی فورسٹیشن کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے جو بھی فورسٹ ہیں جو فورسٹ کی ہیبیٹیٹ ہیں جہاں پر جاندار پائے جاتے ہیں ان کو بیسیکلی بہت نقصان ہو رہا ہے جیسے فانا اور فلورا فانا ہم بسیکلی کسے کہتے ہیں انیمر لائف ہوتی ہے جو بھی پرٹیکلر ریجن میں موجود ہوتی ہے اور فلورا کیا ہوتا ہے بسیکلی پلان لائف اب جو فانا اور فلورا پاکستان میں یا کسی بھی ملک میں ہیں بسیکلی انہیں بہت ہی نقصان ہو رہا ہے کس وجہ سے دی فورسٹیشن کی وجہ سے یا لاس آف جو ہے فورسٹ کی وجہ سے تو اسی وجہ سے جو بھی نیچرل اور اگری کلسرل ایکو سسٹم ہیں انہیں سیریس جو ہے نقصان ہے ایمپلیکیشن ہے یعنی جو اس کی وجہ سے جو ہے بائیو ڈائیورسٹی کو بہت ہی نقصان ہوگا آشا اب جو ہے کچھ ٹرمس آ رہے ہیں بائیو ڈائیورسٹی میں ایک ہوتی ہے وولنریابل اسپچیس دوسری ہوتی ہے انڈیجر اسپچیس اور تیسری ہوتی ہے کرٹیکل انڈیجر اسپچیس یہ کرائیٹ ایڈیا ہوتی ہے اسپچیس کی جیسے ہی وہ ختم ہونے والی ہوتی ہیں یا ان کو جو ہیتریرس ہوتے ہیں تو انہیں اسپچیس انہیں کٹیگریز میں انہیں شامل کیا جاتا ہے وولنریابل اسپچیس ایسی اسپچیس ہوتی ہیں جو کہ لائکلی انڈیجرڈ ہونے والی ہوتی ہیں لیکن ابھی تک وہ انڈیجرڈ نہیں ہیں ان کو کوئی خطرہ نہیں لیکن وہ انڈیجرڈ کٹیگریز میں شامل ہونے والی ہوتی ہیں کیوں کیونکہ ان کی جو پچاس پرسن پاپیلیشن وہ ڈیکلائن ہو گئی ہے باگی پچاس پرسن جو اس کی پاپیلیشن ہے اسے بھی خطرہ ہے جیسے کہ یہ جیان پانڈا ہے یہ ولنربل اسپچی ہے کیونکہ اس کی پیفٹی پرسن جو پاپیلیشن ہے وہ ختم ہو گئی ہے اب یہ جو ہے اس کو ڈینجر ہے دوسری بات ہوتی ہے انڈینجرڈ اسپچیز ایسے اسپچیز جن کو رسک ہو کس چیز کا کہ وہ فیوچر میں جو ہے ختم ہو جائیں گی فنا ہو جائیں گی ایکسٹینشن ہو جائیں گی ان کی جو پاپیلیشن ہے وہ تقریباً سیونٹی ٹو ایٹی پرسن ڈیکلائن ہو چکی ہوتی ہے ختم ہو چکی ہوتی ہے اب جیسے یہ لانگ بلڈ ویلچر ہے گد ہے یہ تو اس کی جو پاپیلیشن ہے انڈینجرڈ ہے اگر ہم نے ان کو جو ہے کنزرب نہیں کیا یا گورنمنٹ نے ان کو پراپرلی طریقے سے کنزرب نہیں کیا تو یہ ویلچر اسپیشن ہے یہ ختم ہو جائے گی کرٹیکل انڈینجرڈ اسپیشن جو بہت ہی جلد ہمارے ہاں سے ختم ہونے والی ہے ایسے اسپیشن جو فیوچر میں جو ہے ایکسٹینشن ہو جائیں گی ان کی پاپیلیشن نائٹی پرسن جو ہے ڈیکلائن ہو گئی ہے اور مین وجہ یہ ہوتی ہے ان کی ڈیکلائن کی وجہ ان کا جو کاز ہوتا ہے وہ بھی معلوم ہوتا ہے جیسے بلیک وینو یہ ایسی اسپیشن جو جلد ہی کرٹیکل انڈینجرڈ ہو جائے گی یعنی ختم ہو جائے گی اگر انہیں کنزرب نہیں کیا گیا اب ان کے بعد کیا ہو جاتا ہے کہ دوسری کٹیکری آتی ہے جن میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وائلڈ میں وہ اسپیشن موجود ہے یا نہیں اگر وہ اسپیشن کہیں بھی نہیں ملتی کوئی چانس نہیں ہوتا اس کے ملنے کا تو پھر ہم اسے نام دیتے ہیں ایکسٹینکشن اسپیشن کا جیسے فنا ہو جانے والی اسپیشن اسپیشن دائنو سر ہیں تو یہ کیٹیگریز ہوتی ہیں ان کیٹیگریز میں ان جانداروں کو شامل کیا جاتا ہے اکارڈنگ ٹو در رسک آف دیئر ایکسٹینشن اچھا آپ ان کے ایکسٹینشن سے کون سے نقصانات ہو سکتے ہیں جیسے کہ آپ اس سے جو ہے ولچر کا ایکزمپل لیں اس کا جو پرپس ہوتا ہے اس کی جو نیوٹیشن ہوتی ہیں جو بھی جاندار مر جاتے ہیں یہ ان کو کھاتی ہیں اگر یہ لانگ ولچر بلٹ جو ہیں ختم ہو جائیں گی تو جاندار زیادہ جو بھی مر جائیں گے تو انہیں کھانے والے جاندار نہیں بجیں گے اس سے پاپولیشن کا کاز بھی ہو سکتا ہے اسی طرح سے ہر جو ہے اس پشی کا اپنی جو رینج ہے اس میں رہنا ضروری ہے اچھا بائیو ڈائیوستی کو کنزرب کرنا کیوں ضروری ہے کون سے ایسے سبب انجن کی وجہ سے ہمیں بائیو ڈائیوستی کو کنزرب کرنا چاہیے تو یہاں پر کچھ کی پوائنٹس جو ہیں ہائیلیٹڈ کیے گئے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بائیو ڈائیوستی کو کنزرب کرنا چاہیے کیونکہ اسے ہمیں بہت سارے بینیفیٹس ہوتے ہیں بہت ساری سرویسز ملتے ہیں بائیولاجیکل ریسورسز ملتے ہیں جو بھی لائف ہوتی ہے ارت پر دوسری یہ بات ہے کہ بائیو ڈائیوستی ایکو سسٹم کی پروڈکٹیوٹی یعنی جو بھی پروڈکٹس ہمیں ایکو سسٹم سے ملتے ہیں اگر بائیو ڈائیوستی ختم ہو جائے گی تو وہ ہمیں ملنا ختم ہو جائیں گی اس کے بعد یہ ہے کہ جو بائیو ڈائیوستی ہے وہ ایکو سسٹم کو بیلنس رکھتی ہے اگر بائیو ڈائیوستی میں کوئی بھی چیز ختم ہو جائے گی ہم نے انہیں کنزرب نہیں کیا تو بیسیکلی کیا ہو جائے گا ایکو سسٹم ایم بیلنس ہو جائے گا فوڈ چون فوڈ چین جو ہے وہ بریک ہو جائے گی جیسے کہ یہ آپ ڈائیگرام دیکھ لیں کہ یہاں پر سنے اور پرامری پروڈیوسر پلانس کو ہم کہتے ہیں جو کہ اپنا خانہ کو تیار کر سکتے ہیں اور دوسرے جانداروں کے لیے جو ہی نیوٹریشن فرام کرتے ہیں اگر سبوز کر لیں کہ یہاں پر جو پلانس ہے وہی ختم ہو جائیں ہم انہیں نہ کر سکیں تو یہ پرامری کانسیومر اس کو کھائے گا اگر یہ پرامری کانسیومر ختم ہو جائے گا تو یہ سیکنڈری کانسیومر کس پر فیٹ کرے گا اگر سیکنڈ ہی کانجیومر ساپوس کریں وہ چین سے مرس ہو جاتا ہی ایکو سسٹم س...? ہو جاتا ہے ٹرصلی کانسیومر کس کو کھائیں گے ٹر preparingہ نہیں ہوگا تو اگل یہ جو ہے ہاں کس کو کھائے گا اگر یہ بیکٹیرا یا فنجائی ماحول سے ختم ہو جائیں گے تو یہ جو جاندار مر جاتے ہیں انہیں ڈی کمپوسٹ کون کرے گا تو اسی طرح سے یہ جو فوڈ چین ہے اس میں جو بھی جاندار ہے اس کا ایک پراپرلی رول ہوتا ہے جو کہ وہ پرفارم کرتا ہے ان میں سے کوئی بھی ایک چیز مس ہو جائے گی تو ہمارا ایکو سسٹم کیا ہو جائے گا ایم بیلنس ہو جائے گا تو اسی طرح سے بائیو ڈائیورسٹی کو کنزل کرنا ضروری ہے ایکو سسٹم کو بیلنس رکھنے کے لئے اور اس سے کیا اس کے بعد جو ہے مور پلانٹس ہوں گے مور فریز ہوں گے تو زیادہ اینیملس بھی ہوں گے اس سے کیا ہوگا سوائل امپرو ہوگی کچھ پلانٹس ہوتے ہیں جو سوائل فرٹلٹی کے لئے بہت ضروری ہوتے ہیں اور دوسری یہ بات ہو جائے گی کہ لیس پرون آفیرزن ہوگی جو زمین کا تب رہ جاتا ہے پانی وغیرہ کی وجہ سے وہ بھی موجود رہے گا اگر زیادہ پلانٹس اس علاقے میں موجود رہیں گے اور فلڈنگ کا ایشو بھی نہیں ہوگا ان جو ریزن کی وجہ سے بائیو ڈائیورسٹی کو کنزل کرنا بھی بہت ضروری ہے اب یہ رائے گرام دیا گیا ہے چار دکھ رہے تو جو یلوش کلر والا ویژن ہے وہ ظاہر کر رہا ہے ولنربل اسپچیز ہیں ایسی اسپچیز جو پچاس پرسن ماحول سے ختم ہو کیوں انڈینجڈ اسپچیز جو ہے سیونٹی ٹو ایٹی ایٹی پاسن جو ہے وہ ختم ہو گئی ہوں اور تیسری جو کرائیٹیریا ہے کرٹیکل انڈینجڈ جو فیوچر میں بہت ہی جلدے ایکسٹنشن تک ہو جائیں گی اسپچیز میں مل سے جو ریڈ حصہ ہے کچھ میں مل سے ایسے ہیں جن میں سے وہ کرٹیکل انڈینجڈ کرائیٹیریا تک پہنچ چکے ہیں اور کچھ میں مل میں اسی اسپچیز ہیں جو ابھی انڈینجڈ والی کے رائٹ ایریا میں شامل ہونے والی ہیں یعنی ورنر ایبل اسپچیز ہیں اگر ہم ان چیزوں کو پراپرلی طریقے سے کنزرب نہیں کریں گے یعنی اسپچیز کو کنزرب نہیں کیا جائے گا تو کیا ہو جائے گا یہ اسپچیز فیوچر میں جو ہے ایکسٹنشن ہو جائیں گی اسی طریقے سے برٹس ریپٹائلز ایمپیبینز فیشز ہیں انسپس ہیں اور مولسکس ہیں پلانٹس ہیں یہ ساری اسپچیز اگر ان کو کنزرب نہیں کیا جائے گا تو فیوچر میں جو ہے یہ اسپچیز ایکسٹنشن ہو جائیں گی اب کونسی ایسی وجہ ہے جن کے وجہ سے ان کو کنزرب کیا جائے اور ان کے ایکسٹنشن ہو جانے سے کیا ہوتا ہے کون کون سا جو ایسا سبب ہوتا ہے اگر یہ ایکسٹنشن ہو جائے میں نے یہ ایک جمپل دیا ہے سی اسٹار یہ ایک سی اسٹار فیش ہے جو فیڈ کرتی ہے مسلس پر یہ بہت سے چھوٹے سے جاندار ہوتے ہیں جو سمندر میں پائے جاتے ہیں اگر سارے سمندر سے سپوس کریں کہ ہم نے اسٹار فیش کو ریموگ کر دیا تو اس سے کیا ہو جائے گا جو یہ مسلس سے جاندار ہیں ان کو کھانے والا کوئی نہیں ہوگا اب اگر ان کو کوئی نہیں کھائے گا تو کیا ہو جائے گا ان کی ریپلی انکریز ہو جائے گی یہ بہت ہی زیادہ تعداد میں بڑھ جائیں گے اگر ان کا تعداد بڑھ جائے گا ایک لیمٹ سے زیادہ بڑھ جائے گا تو یہ کیا کریں گے جو اور بھی شوٹے جاندار ہوں گے سمندر کے ان کو کیا کریں گے یہ مسلس اپنا شکار بنا کر کھانا شروع کر دیں گے تو اسی طرح سے کیا ہوگا جو ان جانداروں کی اسپشی ہوگی وہ جو جاندار ہوں گے جن کو مسلس کھائیں گے تو وہ کیا ہو جائیں گے وہ ایک سٹینشن ہو جائیں گے آہستہ آہستہ وہ جو ہے ختم ہونا شروع ہو جائیں گے اور دوسرے بھی جانداروں کو ان سے نقصان ہوتا ہے تو بیسیکلی یہ ہے کہ جو بھی جاندار ایکو سسٹم میں موجود ہے اس کا ایک لیمٹ میں ہونا ضروری ہے جیسے کہ پورچین یا ایکو سسٹم بھر قرار رہ سکے موسیقی